السلام علیکم پاکستان یہاں لوگوں سے رائے لیں گے کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور کس کس دیپارڈمنٹ سے آپ آئے ہوئے ہیں اور لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اس وقت ہم گرین بیلٹ میں موجود ہیں ہم سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں آکے ان کو کیسا لگ رہا ہے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں تو آئیے سٹوڈنٹس سے ملاقات کرتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیسے کلاس پلانٹ ہیں میں بی بی آنر سکھ سمیسٹر اچھا لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے اور اس لئے یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں اسلامیورسٹی بارے بارے میں کیا کہیں گے اپنے پلانز بھی بتائیے گا میرا فیلال تو یہ ہے سکھ سمیسٹر اس کے بعد میرا یہ ہے کہ میں نے ایم بی آئی کرنی ہے وہ دیکھوں گا کہ ادھر سے کرتا ہوں یا کسی اور یونیورسٹی سے فیلال مطلب صحیح جاری ہے سٹیڈی وغیر آگے یہ ہے کہ میں اچھ آر مطلب کر رہا ہوں میرا یہ ہے کہ آگے میں نے مطلب کسی ارگنیزیشن میں جا کے میں نے ان کو لیڈ کرنا ہے میرا یہ ہے کہ میں جا کے مطلب اپنی مطلب ٹیم اپنے نیچے رکھوں اور اس کے بعد مطلب ان کو میں لیڈ کروں میرے مطلب اچھے گولز ہے اس لحاظ سے کہ میں وہ اچیو کروں جی بہت شکریہ جی ہم ایک سٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے اور نئے سٹوڈنٹ سے بھی ملاگات کر رہتے ہیں آپ کی بات کرواتے ہیں کہ ان کے کیا فیوچر پلانز ہیں آئیے ملاگات کرتے ہیں اپنی پی ایچ ڈی سکولر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس کی سوالے سے ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی باہولپور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں لائف میں کیا کرنا چاہتی ہیں کیا بننا چاہتی ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی باہولپور کے جو وائس چانسلر صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی سکولرشپ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں بلکل خیریت سے آپ ٹھیک ہیں میڈم مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی سکالر ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن رہی ہیں آپ آپ کا پی ایچ ڈی کا تیسس کے سوالے سے ہے میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے پیشنٹس کے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل قرآن کی روشنی میں اچھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آپ پڑھ رہی ہیں آپ یہاں سے جسٹ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں یا بی ایس بی ایم فیلی بھی یہاں سے کیا آپ نے میں اس یونیورسٹی کی سینئر سروڈنٹ ہوں میں دوزار دس سے یہاں پر سٹیڈی کر رہی ہوں فرسٹلی میں نے سائیکالوجی ڈیپارٹمنٹ جوائن کیا تھا اس کے بعد میں نے قرآنک سٹیڈیز میں ایڈمیشن لے لیا تھا تو اب میں پی ایچ ڈی قرآن میں کر رہی ہوں اور میرا دھرٹ سمیسٹر ہے اچھا پی ایچ ڈی کر رہی ہیں آپ پار ٹائم یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں جی میں وزیٹنگ سٹاف ہوں لازٹ فور یئر سے بہت سارے وائس چانسلر اس یونیورسٹی میں آئے یہ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی باہولپور میں یونیورسٹی میں آئے ہیں جب سے ہوا یونیورسٹی میں کی تعداد جو پہلے تھی تیرہ ہزار ہوا کرتی تھی لیکن اب ستر ہزار پہنچ چکی ہے اس بارے میں آپ کیا تاثرات رکھتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی ایکچلی میں نے جو ترقی پروفیسر اتھر محبوب صاحب کے دور میں دیکھی ہے وہ میں نے پہلے نہیں دیکھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دوہزار دس سے یہاں پر ہوں تو تب تو میں بہت بورنگ لائف گزاری گیا تو جب سے یہ وی سی آئے ہیں تو یونیورسٹی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ہمیں بہت سی ایکٹیوٹیز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بڑے ہمیں اپرچونیٹیز ملی ہیں تو میرا خیال میں یہ وی سی صاحب جو ہیں بیسٹ ایکٹس یونیورسٹی کے لئے ہے اگر پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے ریسرچ کلچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کس طرح پر موٹ کیا جا سکتے ہیں ایسا پی ایڈی سکالر ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی پاکستان کیا جو ریسرچ کلچر ہے میرا خیال ہے کہ اس میں پرانے جو ٹاپکس اور ایسے ٹاپکس جو بار بار ان کو تھوڑا سے چینج کر کے جو ہے سٹوڈنٹس وہی دوبارہ سے جمع کروا دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نیو ٹاپکس پر ورک کریں اور ایسے ٹاپکس پر کام کریں جس سے انسانیت کی فلا اور ان کے مسائل میں ہلپ ہو سکے جی بہت شکریہ ناظرین پی ایڈی سکالر ویسٹنگ لیکچر اسلامی انجسٹیو باہولپور سے ہم ریسرچ کی حوالے سے بات کر رہے تھے ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ہیں اسلامی ایڈی سٹی باہولپور میں آپ بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنا ڈیپارٹمنٹ بتائیے گا اور آپ کا کیا فیوچر پلانز ہیں لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں میرا ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر ویٹرنی میڈیسن ڈیویم سے اور ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سے ملٹی ڈیریکشنل فیلڈ آ جاتی ہیں فار ایکزمپل جیسے مارکٹنگ آ جاتی ہے فیلڈ آ جاتی ہے فیلڈ ورک اس کے علاوہ ڈیری پرڈکشن میں آ جاتا ہے کام لائف سٹاک میں تو ہر ویسے تو with the passage of time جون جون ہم پڑھنے آگے تو ہمیں پتا چاہ رہے کہ اس ڈیری کی اتنی ویلیو ہے اس حساب سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہر بندے کا جس طرح جیسے آپ جانتے ہیں کہ اپنا ایک ایم ہوتا ہے اس طرح میرا ایم اس کے مطابق یہ ہے کہ میں مارکٹنگ میں جاؤں گا وہ اس کی بھی کچھ ریزن ہیں کہ ایک تو جس طرح منٹورز ہوتے ہیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی منٹور ہوتا ہے میرا بھی کوئی ایک آدھا منٹور ہے اس رنگا جو مارکٹنگ میں پہلے بہت اوپر اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے مارکٹنگ کو آگے جوائن کرو اور بس یہی ہے میرا تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں کیا کہیں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ساؤتھ پنجاب کی سب سے بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے تو میں تو بیسیکلی ہم فیصلہ بار اور میرا یہاں آنے کا مقصد مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہوں گا یا نہیں ہوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ مجھے ڈگری میری یہاں لے آئی کیونکہ جو ڈگری ہے وہ چند گینی چونی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے ہماری ڈگری پان سے چھے یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں جس میرا میرٹ پھر یہاں بنا تھا پھر اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے اسلامیہ یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا اور یہاں کے لوگ اور ہماری والی سائٹ کے لوگوں میں فرق ہے لیکن شروع شروع میں تھوڑا آکورڈ لگا تھا پھر ویدہ پیسیج آف ٹائمی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھے جی ہمارے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ موجود ہیں جناب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سے نہیں کیسے ہیں کیا فیوچر پلین ہے لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں اور اپنا ڈپائیڈمنٹ بھی بتائیے گا اور آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں جی میرا نام محمد علی ہے اور میں بیسیکلی ہرونہ پاتھ والی سائٹ سے ہوں میں ڈاکٹر آف اٹینری میڈیسن کا سٹوڈنٹ ہوں بیسیکلی ہمارے فیلڈ میں اینیمل کی ریلیٹی ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی سارا کو چلتا ہے اور ہر سال بہت سارے ویٹس پاکستان میں اپروکسیمیٹلی ٹویل فنڈر ویٹس نکلتے ہیں جنہیں آگے اینیمل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کام پرسیو کرنا ہوتا ہے ہمارے فیلڈ میں آج کل مین ایشیو چل رہا ہے پولٹری والی سائٹ پر جو فیلڈ کا ایشیو چل رہا ہے وہ بہت مین چل رہا ہے سویا بین میل کا تو میرا یہ پلان ہے فیوچرز کے میں آگے فیلڈ میل کے حوالے سے کوئی ایسی انویشن لے کیا ہوں تاکہ ہمارے ملک میں جو سویا بین کا ایک آلٹرنیٹیو جو ہے جو پریکٹیس ہو پوری کنٹری میں تو میں اس کے حوالے سے کام کرنا چاہوں گا کیونکہ باقی تو سارے ویٹس نہیں کر رہے ہیں وہ اپنا فیلڈ ورک کر رہے ہیں اس حوالے سے بہت کم دھیان ہے لوگوں کا اسلامی انویسٹی بھاولپور بھی سویا بین کے حوالے سے ڈیویلمنٹ کر رہی ہے اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں اسلامی انویسٹی بھاولپور نے سویا بین کے حوالے سے ڈیویلمنٹ بھی کی ہے کونفرنسز بھی ہوئی ہیں جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہمارے لئے ساؤت پنجاب میں یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے جدر سے ہم سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے کیونکہ بیسے بیک وارڈ ایریا ہے لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم جدر ہم آ کے پڑھ سکتے ہیں اور آگے اپنے فیچر میں اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں جی بہت شکریہ الحمدللہ شکریہ ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک اچھا جناب اسلامی ایجنسٹی بہاولپور میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو اپنا مجھے ڈپارٹمنٹ بتائیں گے جی میں ڈی وی ایم ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آب ویٹیرنری میڈیسن لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں کیا گولز ہیں جی یہ ابھی پانچ سال کا یہ ہمارا کورس ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنائے اسلامی ایجنسٹی بہاولپور میں آپ پڑھ رہے ہیں اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیے گا اور آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں میں اسلامی ایجنسٹی بہاولپور سے ایم ایسی آنرز اگرانڈمی کر رہا ہوں اور فیوچر پلانز یہی ہیں کہ پی ایڈی کر کے اس کے بعد کہیں پاکستان کی ایجنسٹی میں بندہ مطلب لیکچر کی جاب کر لیتے ہیں پروفیسر کی تو میرے تو یہی گولز ہیں اور انشاءاللہ میں اس کو پرسو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اچیو کر لوں گا اسلامی ایجنسٹی کے بارے میں کیا تاثرہ رکھتے ہیں کیسے ایجنسٹی ہے اسلامی ایجنسٹی سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سہولیات فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے سہولیات کے حوالے سے اور سٹوڈنٹس کافی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور سٹیڈی کے حوالے سے بھی اچھی جا رہی ہے ادھر ایکٹیوٹیز کو کرل کر ایکٹیوٹیز کے علاوہ بھی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں اسلامی ایجنسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے بہت شکریہ شکریہ جی ناظرین ہمارے ساتھ اسلامی ایجنسٹی باولپور کا ایک اور سٹوڈنٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک شکریہ بیسیکلی کہاں سے ہیں اور اپنا ڈپارٹمنٹ بتائیے کہ اسلامی ایجنسٹی کے سٹوڈنٹ ہے آپ میں بیسیکلی ہوں برے والا سے ڈپارٹمنٹ ہے میرا ڈی وی ایم اور ہم ڈپلومہ کر رہے ہیں لیڈی کا لائف سٹوڈ کا اسسٹن ڈپلومہ یہ دو سال کا ہوتا ہے لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں فیوچر پلانز تو یہی ہے کہ کامیابی ہر انسان کے یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے مطلب سکسیسفول ہونا کہ وہ کام کرے جس سے مطلب اس کے ماں باپ کو فخر ہو اس پر کہ وہ کام کرے جس سے مطلب کہ لوگ اس سے خوش ہوں لوگوں کو فائدہ ملے تو اس سے لائیڈی کے یہ ڈپلومہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہے ویٹرنری کا مطلب کہ اس کے مطابق اس کو فیوچر میں لے کسی کو آگے چلیں گے تو اس کے مطابق جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے زیادہ زیادہ تاکہ لوگ ہم سے فائدہ حاصل کریں ابھی تک تو یہی ہے انشاءاللہ اسلامیہ یونیورسٹی باہولپور میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس یونیورسٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یونیورسٹی کے بارے میں یونیورسٹی تو اچھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو اتنا تو کوئی خاص نہیں ہے مطلب کہ اچھی اسٹڈی بھی ٹھیک ہے اوبرال سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بچے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کسی کو جا پہ وہ ایڈمیشن ہی نہ ملتا اس کو ایدھر مل جاتا ہے یہ بہت بات سننے میں آئی بس ہے بھی ایسے ہی بہت شکریہ تالم نیل شکریہ